بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اپنے اردگرد آپ کو دنیا کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی چیز سخت ہوتی ہے کچھ نرم ہوتی ہیں اگر اپنے اردگرد ایک نظر دوڑائی جائے تو ہمارے اردگرد پائی جانے والی اشیاء مختلف اجزاز سے مل کر بنی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں بہت سخت ہوتی ہیں جنہیں ٹھوس کہا جاتا ہے اور کچھ نرم ہوتی ہیں ذرا تصور کیجئے اور سوچئے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کے اردگرد سب سے سخت چیز کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ لکڑی کا یہ میز ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ لوہے سے بنی ہوئی کوئی چیز بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اگر غور کیا جائے تو آپ کے اردگرد نظر آنے والی سب سے ٹھوس اور سخت چیز لوہا ہے یا پھر اس لوہے سے بنی ہوئی چیز ہے دنیا میں اڑنے والے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہوں یا سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی آبدوز ہو یا پھر جنگوں کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے ٹینکس اور میزائل ہوں ان سب چیزوں کو لوہے سے تیار کیا جاتا ہے دنیا نے اسی لوہے کو استعمال کر کے نا جانے کیا سے کیا کچھ بنا لیا ہے مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لوہا کہاں سے آیا اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ یہ لوہا زمین سے نکلتا ہے جنہیں ہم مادنیات کہتے ہیں اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ زمین کے اندر یہ لوہا کہاں سے آ جاتا ہے اس پر مختلف سائنسدان مختلف تجزیے اور نظریات رکھتے ہیں مگر بطور مسلمان ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم قرآن پاک جیسی مقدس کتاب سے رجوع کرتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی لوہے کے دنیا میں آنے کے بارے میں کچھ آیات ملتی ہیں اگر قرآن پاک پر غور کیا جائے تو سورہ حدیث چیپٹر نمبر ستاون آیت نمبر پچیس میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دنیا میں لوہا کیسے آیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت میں لوہے کے زمین سے نکلنے کے بارے میں نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے یہ لوہا زمین پر نازل کیا اتارا اب اگر یہ بات کسی غیر مسلم کے سامنے جا کر کہی جائے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کا سارا لوہا آسمان سے زمین پر اتارا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزاک اڑانے لگے اور ہسنا شروع ہو جائے عام طور پر بہت سے غیر مسلم قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کیا لکھ دیا گیا ہے کہ سارا لوہا آسمان سے اتارا گیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو جھٹلانے کی اور اس میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسا ہی سوال لے کر ایک خاتون ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے آ کھڑی تھی یہ خاتون دراصل مسلمان تھی اور ایک لکھا ہوا سوال لے کر آئی تھی جس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اسے کسی غیر مسلم نے کہا ہو کہ اگر حمد ہے تو اس سوال کا جواب دے کر دکھاؤ کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کیا لکھا ہے کہ لوہ آسمان سے نازل ہوا بھلا یہ بھی کوئی عقل کے پیمانوں پر پورا اترنے والی بات ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مسلمان خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے اپنا یہ سوال کن الفاظ میں رکھا سلام علیکم برادر زاکر مائی نیم اس ملکہ محمد اسلام مائی کوششن ہے کہ اللہ نے قرآن کیا کہ اللہ نے دیکھا ہم اس خاتون کے سوال کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے جب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے لوہا زمین پر نازل کیا تو دراصل اس بات کا مطلب کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کو مختصر دہر آیا اور اس کے بعد کہا کہ ہماری بہن جس آیت کا حوالہ دے رہی ہیں یہ قرآن پاک کی سورہ حدید چیپٹر نمبر ستاون آیت نمبر پچیس ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے آسمانوں سے زمین پر لوہا نازل کیا اور اس لوہے میں جنگ کی تیاری کا سامان ہے اور انسانوں کے لیے کئی فائدے موجود ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ سورہ کا نام سورہ حدید ہے جس کا معنی ہی لوہا ہے اور اس آیت میں آیت نمبر پچیس میں جب لوہا دنیا میں پہنچانے کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انزلا ہے دوستو غور کیجئے لفظ انزلا سے نازل ہونا واضح ہوتا ہے اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ بن جاتا ہے کچھ نیچے اتارنا نیچے بھیجنا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ لفظ انزلا کو اب دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے پہلا یہ کہ اللہ نے اس دنیا کو بتایا ہے ان پر یہ راز افشان کیا ہے کہ اس لوہے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے لیے اس لوہے سے سامان تیار ہو سکتا ہے چاہے وہ پرانے دور میں جنگ لڑنے کے لیے لوہے سے تیز دھار تلوار بنانے کی بات ہو یا پھر آج کے جدید دور میں لوہے سے ڈرون اور ڈرون میزائلز بنانے کی بات ہو اور اسی آیت کے دوسرے اسے میں جہاں بتایا گیا کہ اسی لوہے میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں تو کیونکہ اسی لوہے سے سٹیل بنتا ہے جہاں اس سے جنگی سازہ و سامان تیار ہوتا ہے وہیں اس لوہے کے ذریعے انسانوں نے بڑی بڑی کامیاب اور کارامت چیزیں بنائی ہیں جن میں اسے مثال کے طور پر لوہے سے سٹیل یعنی کہ سریعہ بنتا ہے اس سے گھر بن جاتے ہیں بہت سی مختلف اشیاء جو گھرے لو استعمال کی ہوتی ہیں یہاں تک کہ کھانا کھانے کا چمچ بھی لوہے سے بنایا جاتا ہے دوستو اب آجاتے ہیں اس آیت کے دوسرے معنی کی جانب جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اصل میں آسمان سے لوہا نیچے اتارا یہ وہ حصہ ہے جس پر اکثر غیر مسلم قرآن پاک میں غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب آسمان سے لوہا اتارنے والی بات میں کتنی صداقت ہے اور عقل کو بھلا کیسے یقین آسکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس پر بہت شاندار وضاحت پیش کی مگر اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کے یہ الفاظ آپ سن لیجئے اربی word used for send down is anzala it means to send down anzala can be looked at in two different ways one way is Allah has sent down Allah has revealed so Allah has revealed that in iron there is a lot of use and material for mighty war as well as benefits for humankind Allah has revealed this that in iron there is material for war and various benefits and we know today that iron is one of the most important methods we know of from it we get steel and steel and iron is used for making instruments of war like weapons swords spears guns etc it's even used for making instruments of peace like bricklayer instruments of an engineer instruments of an architect knife fork spoon etc so if you read the first meaning it says that Allah has revealed that in iron there is various benefits and material for mighty war the other way is to take literally that iron has been sent down we send down to heaven Dr. Zagin Aik نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ حدید کی یہ آیت ایک بار ایک انگریز پروفیسر آرمسٹرونگ کو دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اس آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے لوہا زمین پر اتارا تو پروفیسر نیل آرمسٹرونگ بتاتے ہیں کہ دنیا کی ہونے والی جدید سائنسی تحقیق میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا کے مختلف اجزاء جن میں ایک لوہا بھی ہے یہ کیسے بن جاتے ہیں اگر انسان کو یہ سب بنانے پڑیں تو کیا کرنا ہوگا تو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر انسانوں کو خود سے لوہا تیار کرنا پڑے تو اس کے لیے انہیں بہت زیادہ تونائی چاہیے ہوگی تو سائنسدانوں نے اپنے اندازوں کے ذریعے کیلکولیٹ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ اگر لوہے کا ایک ذرہ بنانا پڑے تو وہ بنانے کے لیے کتنی تونائی یا انرجی درکار ہوگی اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ پورے نظام شمسی جس میں دنیا کے نو سیارے ہیں ان کی ساری تونائی کو ملا لیا جائے تو لوہے کا ایک ذرہ بنا سکتا ہے انسان یعنی کہ چاند، ستارے، سورج مختلف سیارے ان سب کی انرجی کو ان سب کی تونائی کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے اتنی طاقت مل جاتی ہے کہ لوہے کا ایک ذرہ بنایا جا سکتا ہے اور سائنسدانوں کو یہ بات آج معلوم ہو رہی ہے جبکہ اگر قرآن پاک کی اسی آیت کو اس کے اصل لفظی معنوں میں ہی لینا ہے اگر کسی نے جان بوچ کر لینے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے آسمان سے لوہہ اتارا تو اس آیت میں اگر لفظی معنوں میں بھی لیا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے سارے آسمان پر پائی گئی جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں اور چاند ہیں ان کی توانائیوں کو بھی ملا لیا جائے تو لوہے کا ایک ذرہ بنتا ہے اور اس آیت میں جب اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے نازل کیا گیا ہے لوہہ تو دراصل یہاں پر مراد یہ ہے کہ آسمان کی ساری چیزوں کی توانائی کو ملا لیا جائے تب جا کر لوہہ بنتا ہے یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والی کتاب میں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ لوہہ کیسے بنتا ہے اور آج کے سائنس دان آج سمجھ رہے ہیں اور اگر اس آیت کو اس کے لفظی معنوں میں لے کر جان بوچھ کر مزاق اڑھانے کی کوشش کی جائے تو ایسے لوگوں کے مو پر یہ ایک زوردار تماشا ہے کہ یہ آیت تو بیان کرتی ہے کہ آج کے سائنس دان بھی جو بات سمجھ نہیں پائے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بیان فرما دی تھی ڈاکٹر زاکر نائے کے یہ شاندار الفاظ آپ بھی سنیے یہاں پہلے بھا ہے یہ ستا ہے کہ مجھے کچھنے میں چیز نہیں پہلے یہی ستا ہے کہ پتهتہ Toad صورتہ آمسٹرون ہے کہ مجھے کچھنی معنی آمین کے سورے حدیث 為什麼 ہلا بھائی ، رہا ہے بھائی سورے حدیث مجھے کچھن ہے کہ آئی نے آمین کا ایر کیا ہے تو ہیر کچھنے کی جیسے جب ہاتھتے ہیں جب ستا دان jurisdiction کریں بہتے ہیں اور جب دینگر دینگر تو Himをzaloneati جلوش بھی امیادる مجلوم جلوش الانوام جلوش Anهار جلوش ولو مجلوش و ground دوستو ڈاکٹر زاکر نائی کا یہ شاندار جواب اور قرآن پاک کی ایک آیت میں چھپا اتنا عظیم مانے آپ کے سامنے ہیں یقیناً یہ سن اور سمجھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور آپ کو فخر ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ کہ ہم اس عظیم کتاب پر عمل کرنے والے انسان ہیں ساتھ میں اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہمارے سامنے ہونے کے باوجود دنیا میں آج مسلمان کامیاب نہیں غیر مسلموں نے اسی لوہے کو استعمال کر کے نہ جانے دنیا میں کیا کچھ بنا لیا ہے اور ہم ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچیں اللہ حافظ